اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید سہت کی بلکل بہترین حالت میں ہوں گے اور خیر خلیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر لالا رخ ملک کنسلٹن ڈائیٹیشن وائی پروفیشن آپ کے فیورٹ پروگرام اور انتہائی معلوماتی پروگرام ٹائنی ٹمیز میں ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مختلف قسم کی غزائیت کی اوپر آپ بچوں کی ڈیویلپمنٹ کی اوپر بچوں کی گروت کی اوپر اور پیرنٹھوڈ کی اوپر تو اُدھی چیزوں میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ چھے ماہ کے بعد جب ہم بچے کو شروع کرواتے ہیں ویننگ پریکٹس تو اس کے اندر کس قسم کی آپ کو ٹپس این ٹرکس کا خیال لکھنا چاہیے جس میں بچے کی ٹیسٹ ورٹس کو آپ بہتر طریقے سے ڈیویلپ کر سکیں اگر آپ کا بچہ کھانے میں نخرے کر رہا ہے کوئی ڈائیٹ لے رہا ہے کوئی نہیں لے رہا ہے کوئی فوڈ ڈروپ پسند کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا چھے ماہ کے بعد سے لے کے دو سال تک کے بچے کے لیے ایک انتہائی اہم ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر اس کے ٹیسٹ ورٹس ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر مدرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی ٹیسٹ ورٹس ڈیویلپ کس طریقے سے کرتی ہے یہ سب اس کے اوپر انحزار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ڈائٹ دے رہی ہے کس طریقے سے دے رہی ہے تو ہم وہ ٹپس ان ٹرکس آج ڈسکس کریں گے کہ بچے کو آپ سیزننگز ڈیفرنٹ طرح کی جس کے اندر آپ کے سپر فوڈ بھی آ جاتے ہیں آپ کے ہرپز آ جاتے ہیں جس کے اندر آپ کے سپائسز آ جاتے ہیں ان کو کیسے انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں بچے کو کیونکہ ان ہرپز کے بے پر فائدے ہوتے ہیں اور وہ سپر فوڈ ہے تو دیفنیٹلی اس کے اندر میجیکل پاورز ہوتی ہیں تو آپ وہ کس کس طریقے سے بچے کو انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے اور بڑی اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ضروری ہے اور آپ کا بچوں کو اس طریقے سے ایڈوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ میکسیمم لیول پہ آپ اس کے ٹیسٹ وٹس کو ڈیویلپ کر سکیں تاکہ وہ کھانے پینے کے اندر مسئلہ نہ کرے کیونکہ اس ایج کے اندر جو آپ اس کے بچے کو ڈیویلپ کر دیں گے حیبیٹس جو اس کے زبان کو ٹیسٹ لگ جائے گا پوری زندگی وہ انجیزوں کو کھائے گا بعض اوقات بچہ کو چیزیں نہیں کھا رہا ہوتا مثال کے طور پہ کسی کو سبزیاں پسند نہیں ہوتی ہیں کسی کو گوشت پسند نہیں ہوتا تو آپ اس کو مختلف قسم سے دے سکتے ہیں اس کے آپشنز چینج کر کے دے سکتے ہیں بچے کو آپ اس کو کسی میں کسی ریسپی کی فارم میں دے سکتے ہیں اس کو آلٹر کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ دینا ضروری ہے اس ایج میں جب اس کے ڈیویلپ ہو جائیں گے تو پھر وہ آگے چل کے اس چیز کو کھائے گا ورنہ پوری زندگی اس چیز کو نہیں کھائے گا اسی غذایت سے محروم رہ جائے گا تو ہم بات کریں کہ سیزننگز آپ کیسے بچے کی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں آج میں آپ کو تین سے چاہ ایسی ریسپیز بتاؤں گی جس میں آپ ڈیفرنٹ سیزنگز ایڈ کر کے بچے کی بریک فارسٹ میں وہ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ ان سوپر فوٹس کے جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں اس کے ٹیسٹ پرس ڈیویلپ ہو سکیں اور وہ جو غزائیت اس کو مل رہی ہے جو اس کی بارڈے کے لیے بہت کروشنل فنکشنز پر فارم کر رہی ہے ان سے بھی وہ محروم نہ رہ سکے پہلی بات تو یہ کہ جب بچے کو ہم چھ ماہ کی عمر میں ویننگ پریکٹس شروع کرواتے ہیں تو اس کے اندر ہم شروع میں بہت ہلکی اور سادہ غزا سے شروع کرواتے ہیں اور بلکل سوفٹ رائٹ کے طرح شروع کرواتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم بچے کو کمبوز کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہ چیزیں آہستہ سا بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم بیلنگ پریکٹس پر بچے کو لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بریک فاسٹ سے شروع کرواتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو پہلے بریک فاسٹ کھلائیں گے تھوڑا سا ایک این ریٹ ٹا مچ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کون سا پوڈ گروپ دے رہے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ اس کا سرونگ سائز ایڈجسٹ کریں گے اور اس بچے کو دے دیں گے اس کے بعد وہ مدر فیڈ پر رہے گا یا پھر اگر وہ فارمولا فیڈ لے رہا ہے تو اس کے اوپر رہے گا اور پورا دن باقی کی وہ اپنی فیڈ لیتا رہے گا صبح کی ٹائم وہ صرف ایک جو ہے مین میل لے گا جس میں وہ بریک فاسٹ رمار ہوگا اور اس میں چار سے پانچ ایسے آپشنز ڈسکس کریں گے جس میں آپ ڈیفرنٹ سیزنگز ایڈ کر کے بچے کے ٹیسٹ پرٹس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آپشن ہے جب بچہ چھ ماہ کا ہوتا ہے جس کو آپ بنانا کھلاتے ہیں یا پھر پیوری ہوئی نہ کوئی فروٹ کی کھلاتے ہیں تو موسٹلی ہم لوگ یہاں تو سیپ کی یا پھر کیلے کی پیوری سے شروع کرواتے ہیں اس کو میش کر کے اس کو کوپر پیوری کر کے اگر کوئی پھل بہت ہارڈ ہے تو اس کو ہم تھوڑا سٹیم کر کے یا بوائل کر کے اس کی سوس بنا کر بھی اس کو دیتے ہیں تو اس کیس میں سب سے پہلے آپ اس میں سینیمن ایڈ کریں یعنی کہ اس کے اندر دارچینی کا پاوڈر ایڈ کریں بہت تھوڑا سا ایک پنچ یعنی کہ ایک چھٹکی کی مقدار اس میں ایڈ کر کے بچے کو دیں شروع کے دو سے تین دن آپ بچے کو سادہ ڈائیٹ دیں یعنی کہ صرف سیمپل پیوری دیں اس کے بعد اس کے اندر رب بھی آپ اس کو دینے لگیں تو اس کے اندر تھوڑا سا سینیمن ایڈ کریں یا پھر تھوڑا سی کالی میں چیئٹ کریں یہ سوپر فوڈز ہیں اور ہرپز ہیں ان کے بے پناہ فائدے ہیں اور آپ کی بچے کی میٹابولیزم کے لیے ان کی ہرمونز کی ریگولیشن کے لیے گروہ کے لیے اس کی برین کی دیویلپنٹ کے لیے اس کے موڈز کو مینج کرنے کے لیے اور اس کی باڈی میں ہونے والے جو فنکشنز ہیں ان کو پر فارم کرنے کے لیے اندہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کے انٹی آکسیڈنٹ بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں تو بچے کی دفاعی نظام ہیں اس کو بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جب اس کو سینیمن ایڈ کروایا اس کے بعد اب تھوڑے دینوں کے بعد جب بچہ اور بڑا ہوگا جب تقریباً چھے سے آٹھ ماہ کے درمیان چلا جائے گا تو آپ اس کو کوئی بھی اوٹ میل جب دے رہے ہیں یا پھر کوئی دلیا دے رہے ہیں دودھ میں پکا کر تو آپ اس میں تھوڑی سی کوئی نہ کوئی ایک آدھی لانگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی بچے کے اندر جو اسی غزائیت ہے وہ جلی چلی جائے گی پھر اگر ہم کوئی اور ٹھوس غزا کی بات کرتے ہیں اس کی ٹھوس آپشنز کی بات کرتے ہیں تو چکن جب آپ بچے کو آٹھ ماہ کے بعد چکن انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا آنین یعنی تھوڑا سا سوتے کر کے پیاس ڈال سکتے ہیں ایک سوڑا سا سوتے کر کے اس کے اندر آپ چکن مینز کو آٹھ کر کے تھوڑا سا سوتے کر کے بچے کو دیں گے تو سمپل چکن کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کے ساتھ اس میں باقی کی ٹیسٹ پیٹس بھی ڈیویلپ ہوں گے وہ انہوں کو بھی ایڈجسٹ کرے گا شروع میں ہو سکتا کہ وہ تھوڑا تنگ کرے با ایسا ایسا وہ ایڈجسٹ کر لے گا اور وہ اس کے لیے پھر مینجیبل ہو جائے گا جو سپر فاور ہے اس کی بارڈی میں نیٹریشنل فارم میں آ جائے گی پھر دوسرا آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ جب کیمہ اس کو دے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کا ریلیوز ایڈ کر سکتے ہیں اوریگانو ایڈ کر سکتے ہیں پیپرکا تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں یہ والے سپائسز تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کر کے بھی آپ بچے کو اس کی فارم میں دے سکتے ہیں پھر ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو شکر کنی دیتے ہیں تو اس کو پروپر طریقے سے وائل کر کے اس میں آپ تھوڑا سا لیمن ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس میں تھوڑا سا پیپرکا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا ہنی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اندر جنجر اور گارڈک بلکل سوٹے کر کے اس کی سوس بنا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بچے کی غزہ کا لازمی خیال رکھا جائے کہ آپ اس کو نرم غزہ دے رہے ہیں یعنی کہ سوف ڈائٹ دے رہے ہیں چھ ماہ تک اور چھ سے آٹھ ماہ تک کے بچے کے لیے آپ یہ میک شور کریں کہ آپ اس کو فیوریز کی فارم میں ہی ڈائٹ دیں یا پھر سموودیز کی فارم میں دیں یعنی کہ سیمی لیکوڈ ہونی چاہیے کوئی بھی چوکنگ ہیزرٹ یعنی کہ کوئی سولڈ پارٹیکل فوڈ کا اس کے جسم میں نہیں جانا چاہیے اور اس کیس میں آپ جب بھی اس کو کوئی نہ کوئی دیتے ہیں ہرپس دیتے ہیں تو آپ سینیمن یا پھر دارچینی ہوگی یا پھر ادھرک لیسن ہوگیا یا کوئی بھی چیز ادھرک لیسن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نوہ ماہ کے بعد آپ بچے کو انٹرڈیوز کروائیں مگر اس سے پہلے پہلے آپ اس کو لیمن انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی پیپرکا تھوڑا سائٹ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ بلکل میش کر کے جب پارٹر کی فارم میں اس فوڈ کے اندر دے سکتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ شکرکنڈی بچے کو دیتے ہیں تو ایک سے ڈیر چمت شکرکنڈی اس کے اندر آدھا چمت جو پنچ ہے یعنی کہ آدھی چھٹکی تھوڑی سی اس کے اندر آپ سینیمن پاؤنڈر ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کڑی لیوز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یعنی کہ کڑی پتہ استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو ڈرپس لیمن کے ایڈ کر سکتے ہیں دو سے تین ہرپس جو ہیں اس کی ایک سیمپل فوڈ میں ایڈ ہو جائیں گی اور شکرکنڈی کی جو غزائیت اس کی باڈی میں جانی ہیں اس کے ساتھ ان کی غزائیت بھی اس کی باڈی میں جائے گی اس کی جو نیٹریشن مل رہی ہوگی بچے کو وہ الگ ہوگی اس کی وجہ سے جو آپ کی جو گروت فیکٹرز ہیں وہ بوسٹ ہو رہے ہوں گے وہ الگ ہوں گے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بچے کا جو کھانے پینے کی عداد ہیں وہ بھی develop ہو رہی ہوں گی جو ہم بہت زیادہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ کانشیس تو ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلا چیز نہیں کھارا فلا نہیں کھارا لیکن ہم اس کو اس طریقے سے کھلا نہیں رہے ہوتے اس آپشن کے ساتھ نہیں بنا کر دے رہے ہوتے ٹپس این ٹرکس کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے بچے کے لیے جو اس کی ڈائیٹ میں جانا ضروری ہیں اور وہ آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر کے بچے کو دے سکتے ہیں اپشن آپ کے پاس اگر بچہ آٹھ ماہ سے اوپر کا ہے تو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں کہ بچے کے اندر اس عمر میں آکے آئرن کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے آئرن ڈیفیشنسی کو ورکم کرنے کے لیے تو آپ اس کو چکن دے رہے ہیں یا بیف دے رہے ہیں کیما کر کے یا پھر اس کی پیوری کر کے یا اس کو یخنی کی فارم میں یا سوپ کی فارم میں دے رہے ہیں اسے کے ساتھ آپ آئرن ڈیٹ بھی دے رہے ہیں جس میں بروکلی ایک بہت اچھا سورس ہے بہت اچھا آپشن ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا رچ ہوتا ہے کہ بچہ اس کو پروپر طریقے سے کھا سکتا ہے پھر اس کے اندر بہت سارے وائٹیمنز ہیں بہت سارے منرالز ہیں سپر فوٹ اٹسلف ہی ہے وہ اب آپ اس کو جب بروکلی دیتے ہیں تو آپ اس کو صورتے کر کے بچے کو نہ دیں اس کے اندر آپ تھوڑا سا لیمن ایٹ کریں پھر تھوڑا سا کالی مرچ ایٹ کریں پھر آپ تھوڑا سا اس کے اندر ہنی ایٹ کر سکتے ہیں پھر تھوڑا سا آپ اس کے اندر کرڑی لیوز ایٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے مختلف جو ہمارے پاس جنجر ہو گیا گارلک ہو گیا ان کے پیسٹ بنا کر ان کی سوس بنا کر بچے کو صوتے کر کے دے سکتے ہیں اس طرح یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی انہانس ہو جائے گا اور نیٹریشن بھی اس کے اندر رچ ہو جائے گا یعنی کہ جہاں پہلے اس کے اندر 10% نیٹریشن جانا تھا اب یہ جو ہربز اس کی باڈی میں جائیں گی وہ اس کی باڈی کے اندر ہونے والی جو نیٹریشن کی ابزورپشن ہے نیٹریشن کی ابزورپشن ہے ان کو بھی بوسٹ کریں گی ناظرین ٹائنی ٹمیز میں آج ہم نے ایک ایسے راز کی بات کی ہے جس میں آپ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ غزائیت دے سکتے ہیں ایک عام فوڈ جب اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جتنی ابزورپشن جسم میں اس کی ہونی ہوتی ہے جب آپ ہربز زیادہ کر دیں گے یا پھر آپ سپر فوڈ زیادہ کر دیں گے اس کی ڈائیٹ میں تو اس کی ابزورپشن کئی گناہ بڑھ جائے گی اسی وضائیت کئی گناہ بڑھ جائے گی بچے کی گروت اور ڈیولپنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہوگی اس کو آپٹیمل نیٹریشن بھی مل جائے گا یعنی کہ اس کو ایکسٹریم نیول تک نیٹریشن کی جو دیفیشنسیز ہیں ہم اسے اوورکم کر سکتے ہیں اس کے میٹابولیزم کو بھی بوسٹ کرتے ہیں ہربز آپ کے بوڈے کی میٹابولیزم کو بوسٹ کرنے کی وجہ سے جو انفرین کی ریزسچنز ہو رہی ہوتی ہے یا پھر چھوٹی عمر کے اندر ڈائیبرٹیز کے خبچات ہوتے ہیں یا پھر اوبیسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر بچہ ایکٹیو نہیں ہوتا ان سب چیزوں کو بھی ہربز بینش کر رہی ہوتے ہیں تو آپ لازمی بچوں کی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں جب بھی آپ پریسپیز بنائیں اگر آپ ان کو شکرکندی دے رہے ہیں بروکلی دے رہے ہیں منس بیف دے رہے ہیں کوئی سوپ کی فارم میں دے رہے ہیں کسی بھی چیز میں دے رہے ہیں تو کم سے کم یہ چار سے چھے ہربز یا پھر سوپر فوڈز جو اس کے اندر آپ کی کالے مرش آجاتی ہے دارچینی آجاتی ہے کڑی پتے آ جاتے ہیں یا پھر پیپرکا ہے اورگانو ہے یا پھر لیمن ہو گیا ہنی ہو گیا ان چیزوں کا ایڈ لازمی کریں اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پر ایکزمپل جب ہم کوئی دو ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے فوڈز بچے کو دے رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کو کمبائن کریں گے تو بچے کی انہانس کریں گے اس کے ٹیسٹ پر اور وہ بھی اس کے لئے فائدہ مند رہیں گے تو آج کے پرگرام میں ٹانی ٹمیز میں ہم نے اس اہم معلومات پر ڈسکس کیا انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے نئے پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے ابھی کے لئے اپنے پرگرام ٹانی ٹمیز میں اپنی ہوسٹ ڈاکٹر لالہ رخملے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ